خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو کھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو اور اس کے حسن کو تشویشِ ماہو سال نہ ہو ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوجے کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ سوال نہ ہو ایک کالر کو سامنے کریں گے السلام علیکم ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ پڑ رہی تھی تو میں نے بس محصیب بھئی ایک گزارش کرنی تھی ایک رائض ہے ایک عرض ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ادائی ٹی وی سے عبدی صاحب سے بھی گزارش ہے عبدی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ان لوگوں کی مجالس بارہ رویل اول جو ہمارے بڑے بھائی اہل سنت آپ کو بھی بتایا یوٹیوب پہ جو ہیں تو بڑے بڑے عالم بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ جو ہیں نا وہ اہل بھائی سے محبت کرنے والے وہ ہماری مجالس پڑھتے ہیں تو اگر ایک دو چار وہ لگا دیا جائیں کوئی ٹائم رات کے تو ماشاءاللہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ ایک ہیں ہمارا اتطلاف نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ قدر دیا گیا ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑے لیکن یہ لڑائی جگڑا یہ لوگ جو فسدات کی جڑے ہمارے اندر بھی ہیں اور ان کے اندر بھی ہیں تو جو لوگ سامنے آئے ہیں ان کو لایا جائے منافقوں سے بچا جائے چاہے وہ اپنے ہندر ہوں یا ان کے اندر ہوں ان منافقوں کو ساتھ لے کے کبھی نہیں چلنا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا اپری دیا علی مدہ جناب تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اور بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے کہ خدا کے انتخام کو آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ کھلی آنکھوں کے ساتھ اس دور میں مشاہدہ کر سکتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دم ایسا ہوگا تو ایک دم مذہب آ جائے گا خدا نے اس دنیا کو پریکٹیکل بنایا ہے اور اگر سامنے دشمن قوی ہے تو وہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس کے مقابلے میں استقامت پیدا کرو تم بھی اپنی افرادی قوت کو پڑھاؤ تم بھی اپنی تبلیغات کو پڑھاؤ تم بھی اپنے کنبوں کی جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی سلامتی کے لیے تمام جو ہے وہ اقدام ضروری اقدامات اٹھاؤ اور تم بھی ایک لشکر بناؤ اور اس کے اندر آپ دیکھیں قرآن کے اندر مختلف آیات ہیں مختلف اس کے اندر وہ ہیں کہ کچھ لوگ نکلیں جو کہ حصول علم کے لیے آگے پڑھیں کچھ لوگ جو ہے وہ دفاع کے لیے کام کریں کچھ لوگ جو ہے وہ معیشت کے لیے کام کریں کچھ لوگ طب کے شعبے میں جائیں کچھ لوگ مختلف شعبے میں جائیں یہ نہیں کہ تمام لوگ سٹوڈنٹ بن نیدین کے لیے آ جائیں تمام لوگ دفاعی کے لیے آ جائیں اعتدال کے ساتھ تک سے کہ کچھ لوگ اٹھیں کہا کہ کچھ لوگ اٹھیں جو کہ اصلاح کے لیے کام کریں کچھ لوگ اٹھیں دفاع کے لیے کام کریں کچھ لوگ اٹھیں جو کہ مشیعت کے لیے کام کریں معیشت کے لیے کام کریں یعنی تجارت کے لیے کام کریں اس کی فائننشل جو آپ کو کرایسس سے بچائے اس منیجمنٹ کے لیے کام کریں یعنی آپ کو تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں تمام اور میں نہیں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت الحمدللہ اگر ایک طرف کہا جائے کہ ظلم ہو رہا ہے تو ایک طرف الحمدللہ بہت اچھے دور میں بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ کہ اس وقت ہمیں پوری پہلے زمانے میں کیا ظلم کم نہیں ہوا ظلم اس سے زیادہ ہوا ہے مگر کیا ہوا ہے تو اس وقت آواز بلند کرنے کے ذریعے نہیں تھے ملکل اور ایک دوسرے کا معلوم نہیں ہوتا تھا جن لوگوں نے ہجرت کیے خاندانوں نے جب وہ نکل جاتے تھے تو یہ نہیں پتا ہوتا تھا آپ کہاں گئے خطو کتابت بھی نہیں ہوتی تھی کوئی اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو فون کر سکیں یا ایک دوسرے کو دیکھ سکیں کچھ نہیں تو وہ پتا ہی نہیں چلتا تھا اسی لئے پتا نہیں چلا کہ کتنے مومنین کس ملک میں کتنی بڑی تعداد ہو چکی ہماری جب بن امیہ کے ظلم سے آجز آ کر اور دوسرے تبلیغی جو ہے وہ معاملات کی وجہ سے ہجرت ہوئی ہے اب جب پوری دنیا سیمٹرلائز ہوئی گلوبل ویلیج بنا تو اب پتا چلا کہ ہم کتنے کروڑ کتنے عرب ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں تو اب جو پرانے لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے جو بہت بڑے ہو چکے ہیں میں نے خود دیکھا ان کو عراق میں کہ ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے جب ان کو بتایا جاتا کہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ پاچ کروڑ ہیں پچاس ملین لوگ ہیں ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں کہ اتنے مہا پر کیسے پہنچ گئے ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ہجرت ہو رہی تھی اور آپ سے خاندان کے لوگوں کا رابطہ منقطع ہو جاتا تھا وہ ہجرت کر جاتے تھے تو کیا مقصد وہاں جا کر ختم تھوڑی ہو گئے ان کی نسلیں وہاں پر پروان چڑھیں پھر وہاں سے مختلف ہجرتیں ہوتی ہوتی پاکستان پہنچے مختلف جنگہوں پر ہندوستان پاکستان میں کونسا شہر ایسا ہے جہاں پر سادات نہیں ہے جہاں پر مومنین نہیں ہیں تمام طرف جس کو جہاں پناہ ملی ہے اس نے وہاں پر مقابی زبانوں اختیار کی ہیں مقابی رنگ و نسل اس میں ڈھل گیا ہے وہاں پر اپنی نسلوں مگر ایک مکتب ایک امام حسین السلام کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر بھی چلے گئے زبانیں بدل گئیں شکلیں بدل گئیں جو تہذیبہ چینج ہو گئیں مگر امام حسین السلام کی خمیر کے اندر محبت ہے وہ نہ جا سکی آج جب پھر پوری دنیا کی جگہ کربلا مرجہ خلائق بنی اور تمام طرف سے زمینی اور بحری اور آبی راستے کھل گئے تمام لوگ وہاں جمع ہوئے تو ہم نے اس عظیم اجتماع میں جو بارہا ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک امام حسین السلام کے مکتب کی انٹرنل لینگویج ہے جس کے لیے بالاتر ہے مطلب ایک آدمی فارسی زباد بولنے والا ہے ایک عربی بولنے والا ہے عربیوں میں بھی مختلف ملکوں کے مختلف ایکسنٹ ہیں مختلف حسین در بھی ویریشنز ہیں ایک اردو بولنے والا ہے ایک صرف انگلیس سمجھتا ہے مگر مہاں پر بات ہو رہی ہے کوئی ایک بولنے سب سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ وہ جو خمیر کے اندر گلی گئی یعنی اس مخبرت سے جو خمیر گھونڈا گیا تھا وہ نکل سکی وہ سینوں میں چھپا کر جو ہے وہ ہمارے آبا و اجداد پوری دنیا کے کونے کونے پھیل گئے ہم اس جو ظلم ہوا تھا اس میں بھی رحمت خدا کو تلاش کریں گے کہ جب ہم کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے یزید نے کہا کہ خدا نے دمائے ساتھ کیا کیا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں خدا کے جمال کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی سبحانہ جمال ہی جمال دیکھا اس میں خوبصورتی دیکھی اب اگر انسان سوچے اس کا دیپ انسائیڈ اس کے اندر غور کرے کہ ایک طرف گردنیں کٹ رہی ہیں ایک طرف لوگوں کو گڑھوں میں ڈال کے نیجری میں دفن کیا جا رہا ہے اس طرح ہمارے پر مظالم ہوتا رہے اس کے اندر جمال کہاں ہے تو ہمیں نظر آئے گا ایک جگہ پر جمال یہ ہے کہ ہم اگر مہاں ظلم نہ ہوتے تو ہم پوری دنیا میں اس آفاقی پیغام کو لے کر نہ جاتے ہیں کون مرقد رسول چھوڑتا کون ابا عبداللہ کا حرم چھوڑتا کون غازی عبدالفضل لباس اور اسلام کی چوکٹ چھوڑتا کوئی نہ چھوڑتا سب ایک جنگہ پر بیٹھے رہتے تو یہ مکتب محدود ہو جاتا اللہ محدود نہ ہوتا پوری دنیا میں نہ پھیلتا وہ ظلم ظالم نے تو ظلم کیا یہ سوچ کر کہ ہم نے ان کو منتشر کر دیا ہے کہ قوت کو پراغم نہ کر دیا مگر اس کے اندر رحمت خداوندی یہ ہے کہ وہ وقتی طور پر جلاوطن تو ہوئے مگر اس مکتب کو لے کر پوری دنیا کے ہر شہر میں پھیل گئے شرق غرب میں آپ پوری کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر امام حسین السلام کی ازانہ ہوتی ہو یہ کیسے ہوا ہے یہ ان بے وقوفوں کے ظلم کرنے سے ہوا ہے یعنی آل محمد کے دشمن کو خدا نے بے وقوف خلق کیا ہے جب خدا کسی سے انتقام لیتا ہے اور کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کی اقل کو سلک کر لیتا ہے تو جب اقل سلک ہو جاتی ہے دشمن خدا کی آل محمد دشمن کی جب وہ بے وقوف خرار دیا گیا ہے تو بے وقوفی ہی کی حرکت کرتا ہے کہ لوگوں پر ظلم کر کے سمجھتا ہے کہ میں تشیعہ کے چلاک کو بجھا دوں گا روک دوں گا نہیں وہاں سے اگر حجرت بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ پھر تمہارے لیے ناقابل یقین اس کا ریزال لاتا ہے تمہارے آوٹ آف کنٹرول ہو گئے پوری دنیا میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے عرب جزیرت العرب سے ان کو جو ہے وہ ان کی اوپر تشدد کیا نکال دیا نہ آج تم عرب سے نکال سکے نہ عجم سے نکال سکے پورے دنیا کے کونے کونے میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی مثال ہے نئی مثال اب انہوں نے یہاں پر چیزار مارے ہیں اب آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اب ہزاروں لوگ جو زمیر زندہ زمیر رکھتے ہیں وہ کہیں گے کہ آخر کیا مکتب ہے کیا بات تھی اور جبکہ انہوں نے کوئی فساد نہیں کیا زمین پر برپا کوئی فتنہ نہیں کیا کوئی نقصان نہیں پہنچایا ایسی وہ کیا بات کہتا تھا جس کی بنا پر کسی کی ایک اولاد مار دی جائے میں نے خود دیکھا ہے قبر پر کھڑے نہیں ہو سکتے کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ میرے پیروں کا دم نکل گیا جوان اولاد کسی کے چار بیٹے مار دیے جائیں اور وہ کھڑا ہو اور پھر سید و شہدہ کا نام لے رہا ہو دنیا کو اتنی عقل ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ کھوج لگائیں گے وہ کونسا مکتب ہے جس نے اس کو اس چیز پر آمادہ کیا ہوا ہے اس کا نام تشیعہ ہے امام حسین السلام کا مکتب کور کالر کو شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام میں صرف سے پہلے تھے یہ پوچھنا جاتا ہوں نبی بہت رہا ہوں کہ لینڈ لائن پہ آپ کال نہیں لے رہے کیا آپ نے وہاں بند کی ہوئی ہے لینڈ لائن پہ تو کیا ہے نہیں آپ نے لینڈ لائن پہ ہی ہے نہیں میں موبائل سے کر رہا ہوں موبائل سے کر رہا ہوں آپ کی لینڈ لائن جو ہے وہ accept نہیں نہیں ہمیں تو کچھ بھی بند نہیں کیا وہ نورمال جیسے ہم نمبر لگاتے ہیں آپ کو کال کرتا ہوں وہ accept نہیں کرتی کہ sorry کہ دیتے ہیں اچھا آپ اس کو check کر دیتے check کر دیتے ہیں پھر آپ ہمارے انمائیں دیں گے کیوں ٹھیک ہے فرمائیے آج آپ کی طاقت کی بڑا خوبصورت ہے اور باتیں بڑی خوبصورت آپ کر رہے ہیں اور حقیقت میں مبنی یہی باتیں ہیں اگر انسان ان پہ دور کر لے تو میرے خیال میں وہ سارے مقاصد جو انسان کے زندگی کے ہیں اسے مل جاتے ہیں ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ یہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لفوائی جو شہید کا وہ قوم کی ذاتات ہے تو میرے خیال میں شہید جس قوم میں شہید ہو جائیں شہید جس قوم کو مل جائیں اس کو سمجھو کہ ایک راہ مل گئی ایک رابطہ مل گیا ایک منزل مل گئی اگر اس کی قوم میں اس کو شہید مل جائیں کیونکہ شہید ہم اسے کہتے ہیں جو راہ حق پہ اپنی جان دے اور راہ حق پہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے میں پیش کر رہا ہوں اور وہ جان اس کے جان آخرین میں چلی جائے جس کا مطلب ہے کہ اس نے قوم کو ایک راستہ دکھا دیا کہ اللہ کی طرف چلنے کا راستہ یہ ہے اور ہم کچھ نصیب ہیں کہ ہماری قوم کو یہ شہید ایک نہیں دو نہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں چھبیس ہزار اب تک مل چکے ہیں اور اسی طریقے سے پل ساتھ ہزار بنتے ہیں ستر ہزار پاکستان میں اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان کی بات چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں کہ وہ کوئی یمن میں بھی ملیں گے شہید آپ کو ناجیہ میں ملیں گے جو شہید ہوئے بے قصور ناسوم سے شہید ہوئے اللہ کی راہ پر اور اسی بناہ پر شہید کیے گیا کہ وہ لبیگ یا حسین کہنے والے تھے آل محمد کے ماننے والے تھے ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ آل محمد کے ماننے والوں میں تھے اور مانتے تھے شام میں دیکھتے ہیں تو ان کا بھی یہ ہی ہے عراق میں دیکھتے ہیں تو انہوں میں وشیاء جو مارے جارے ہیں وہ یہ ہی ہیں ہمارا قصور تو میرے بائی صرف یہ ہی کہنا ہم کسی کو کچھ کہتے تھے نہیں ہمارے مذہب میں تو یہ کہنا کسی کو آج تک کی یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان لیں ہم تو وہ براست میں ملی نہیں بات ہم کسی کی جان لیں ہم تو یہ براست میں ملے ہے کہ اپنی جان دو ہم اپنی جان دیتے ہیں اور اس بنیاد پر دے کے پھر خوش بھی ہوتے ہیں ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو جب شہید کرواتی ہیں تو وہ اس بنیاد پر کرواتی ہیں کہ اگر جوہان شہید ہوتا ہے تو کہتے ہیں علی اکبر کا صدقہ بچہ شہید ہوتا ہے تو کہتے ہیں علی اثگر کا صدقہ اگر جوہان شہید ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں عباس حضرت عباس کا صدقہ ہم تو اس بنیاد پر خوشی چفری جانے دیتے ہیں اور پھر جانے دینے کے پاس ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے شہید جو ہے جن کی نام پہ شہید ہو گئے ہیں وہ ان کے وارث ہیں کیوں ہم کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جن پہ جان دے رہے ہیں وہ جنت کے بھی مالت ہیں وہ سردارہ نے جنت بھی ہیں ان کے پاس سہاؤز کاؤسر بھی ہے ان کے پاس پول سرات بھی ہے اور جو ان کے پاس یہ سب کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وارث ہیں ہمارے وہ ہمیں اس بات پہ ہمیں یقین ہے اور ہمیں یہ یقین ہمیں اس بنیاد پہ ہمیں اشارت کی طرح لے جاتا ہے اب جو کرنے والے ہیں اگر ایک منٹ دے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کرنے والے ہیں ان کی طرف ہی آپ دیکھ لیں گوھر کریں مجھے یہ بتائیں آج تک کہ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کم علم لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے اس کتاب کا انہوں نے کیا حشر کیا اس کتاب کو نیزوں پہ اٹھایا اس کتاب کے اوپر تیر اس لیے مار کے چھلنی کیا اس کتاب کو کہ صرف اس میں یہ لکھا نہیں تھا تو ان کے مطابق اس میں آیتیں نہیں تھیں آپ وہی علم وہی کتاب اسی کی آیتیں ساری بات پر چھوڑ کے آپ آتا ہوں تو دیکھیں کہ آپ نے کل کم کا بات کی تھی تو کم میں کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ لائبریرین جو ہے وہ ضائع کر دی کہ دریاؤں میں پھینک دی کہ جس کے دریاؤں کے پانی بھی کالے کر دی ہے سیائی میں بغداد جو آپ نے بہگرہ دیا سارا آپ یہ بتائیں کہ جو علم کے دشمن ہیں وہ تو لائبریرین جلا رہے ہیں چلو ساری بات پیشری چھوڑ دو آگے آجو کہ آج جو مدریسے ہیں ان کو بموں سے اڑانے والے کون ہیں جو عورتوں پر پبندی لگاتے ہیں کہ علم حاصل نہ کریں وہ کون ہیں آپ مجھے صرف یہ اتنے ہی بتائیں نا اس بات پر بات کرتے ہیں تو دیکھتے جائیں کہ علم وہ تھا جب رسول پاک امطلع کہا تھا کہ میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے وہ رسول پاک کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو علم چاہیے کہ دولت چاہیے تو رسول پاک نے کہا کال لگ رہا وہ دوسرے طرح آئے پھر کہا مجھے علم چاہیے تو فرشتہ نے کہا کہ اگر آپ دولت مانگتے تو زمین پہ جتنے بہار سے وہ سونے کے بنا کہ آپ کو پیش کر دیے جائیں تو فاتھ ہے رسول نے علم مانگا اور پھر شہر علم بنے اور پھر اس علم کا دروازہ مولا کائنات بنے تو جنہوں نے علم کو پیار کیا جنہوں نے علم کو چاہا انہوں نے آئی یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ وہ مدریسوں کو گراتے نہیں ہیں وہ مدریسوں کو بناتے ہیں وہ مدریسوں کو بموں سے نہیں اڑاتے وہ مدریسوں پہ تعمیر کر کے وہ اعتزاز اعتزاز حسن جیسے بچے پیدا کرتے ہیں جو اپنے مدریسے کے تالویلوں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ علم بات جائے میری جان چلی جائے اور وہ آزاز حاصل کرتے ہیں اس بات کا تو میرے بھائی ہماری بات کسندیس رہ یہ ہے کہ ہمیں بات ساؤن لوگوں سے پڑھا ہے جو علم دشمن بھی ہیں مذہب دشمن بھی ہیں دین دشمن بھی ہیں مسلم دشمن بھی ہیں اور وہ مسلمان اپنی بہنوں کو اغوا کر کے ان کو اغوا کر کے ان کو پھر نلام خود کرتے ہیں اپنی بہنوں کو لاکہ چاہتے ہیں ان کو میں کھڑے چار کے نلام کرتے ہیں اور یہ آئی نہیں بات اب دیکھو مجھے صرف یہ بتاؤ علم یہ ہے یہ ان کی اکرسوت ہے کہ خانے کعبے کے غلاف پہ اوپر قرآن کی آیتیں نکال کے اپنے نام لکھا دینا کیا یہ عقل مندی ہیں مجھے یہ بتا دو کہ کسی دور میں خانے کعبے کی چھت پہ کرسی رکھ کے کسی نے شراب پی تھی بنو میہ کی نسل میں کیا آج خانے کعبے کے سین میں کیا کرسیاں نہیں لگتی کیا یہ خانے کعبے میں لوگ جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں یا کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کسی نے میں نے سوال کیا تھا آپ کے ٹی وی پی دفعہ کے سکوٹریوں سے آپ تواف کرنے کی بات تارے تو نکاف ہونا چاہیے تو کیا آپ اس کا فرق یہ دی پڑا کہ روز رائیز میں بیٹھ کے وہ جا کے شیطان کو کنکریاں مارنا کیا یہ دین بتاتا آپ کو کیا یہ کہتا ہے کہ ساہد ڈائی زار چار زار آدمی کو مروا دیا جائے اور شہزادے کو کنکریاں مارنے کے لیے تواف کرنے کے لیے بہی دیا جائے کیا یہ اسلام ہے اس کو اسلام کہتے ہیں کیا دین کی خاطر اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے اگر بے گناہ یمن کے لوگوں کو بمباریوں سے مارا جائے ان پر بم پھینکے جائے بے گناہ لوگوں کے تو کیا یہ اسلام کہتا ہے اور شریف یہ کہتے ہو کہ چوتیس ملکوں کا اتحاد کر رہے ہیں ہم کس کے خلاف اس کے خلاف جو دیس کرد ہے تو یہ دیس کرد بنائے کس نے یہ دیس کرد پیسہ دیا کس نے یہ دیس کرد دیا کس نے اب اپنے گھلے میں رسہ آیا تو کہہ رہے ہوں کہ میں داد بنا رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ کیا منافقت نہیں ہے کیا اس کو دین کہیں گے شہید وہ ہی ہوں گے جن کے اندر کا انسان جاگرہ ہوگا شہید وہ ہوں گے جو دین کو جانتے ہوں گے شہید وہ ہوں گے جو شہادت کو جانتے ہیں جن کی نسل میں جن کی خارفت میں جن کے خون میں شہادت آئی تی مہتوب صورت جو ہے وہ گفتگو فرمائی اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو کسی کی ناحق کی جان لے گا قرآن اور احادیث میں بھی آیا کہ وہ تمام انسانیت قاتل ٹھہرا جائے گا کیونکہ جو ایک انسان کی جان بچائے مطلب اس نے گویا زوام انسانیت کی جان بچائی تو جو کسی ناحق کی جان لے گا تو اس نے بھی تمام انسانیت پر وار کیا تو سوچنا ہوگا اور سب کی ذمہ داری بنتی ہے تمام مجموعی طور پر میرے خیال میں پھونا گا مختصر سی ایک آریں میٹ sambhali com واللیکم سلام من صحی اللہ علیہ الصیب ردول پاستان سے اسلام پیش کرتوں علیکم السلام تعالیٰ صلواللہ علیوہ وآرہlich وآرہ السلام怎麼辦 پھر معلومہ علیکم السلام جو نہیں پچانتا میں اسے بتاتا ہوں میں کون ہوں چھنو میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں میں اس کا فرزاند ہوں جس نے حاج کیے میں اس کا فرزاند ہوں جس نے تواف کعبہ کیا اور صحیح کی میں پسے زمزم صفاء ہوں میں فرزاند فاطمہ توزہ رہا ہوں میں اس کا فرزاند ہوں جو پسے زرزبہ کیا گیا میں اس کا پسے کا فرزاند ہوں جو پسے ہی دنیا سے اٹھا میں اس کا فرزاند ہوں جس پر لوگوں نے پانی بند کر دیا حالات تمام محلوقات پر پانی کو جیس کرا دیا میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزاند ہوں میں اس کا فرزاند ہوں جو کربلاب نے شہید کیا گیا میں اس کا فرزاند ہوں جس کے انسان زمین میں آرام کی نیت سوگے میں اس کا پسر ہوں جس کے اہلِ عرم قید کر دیا گیا میں اس کا فرزاند ہوں جس کے بچے بغیر درموں وقتا زبا کر ڈالے گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے خیموں میں آگ رگا دی دی میں اس کا فرزاند ہوں جو زمین کربلاب پر شہید کر دیا گیا میں اس کا فرزاند ہوں جس کو نہ بسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا میں اس کا فرزاند ہوں جس کا سر نوک لے پر بلانت دیا گیا اس کا فردان دو جس کو میں جس کے اہل حرم کو کربلا میں بے رمتی کی گئی میں اس کا فردان دو جس کا جسم کربلا زمین کربلا پر چھوڑ دیا گیا اور سار دوسرے مقامات پر نوک نیزے پر بلند کر کے پھرایا گیا میں اس کا فردان دو جس کے ارد و گلد سوائے دشمن کے کوئی اور نہ تھا میں اس کا فردان دو جس کے اہل حرم کو قید کر کے شام تک پھرایا گیا میں اس کا فردان دو جو بے یاروں مددگان تھا پھر امام علیہ السلام نے فرمایا لوگو خدا نے ہم کو پانچ چیزوں سے فضیلت بخشی ہے خدا کی قسم والے داری فرشتے آتے تھے ہم دو راکھ سے رہتی تھی ہم معدل منبوت کے رسالت کے ہیں ہمیں ہماری شام میں قرآن اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بہت شکریہ تمام ناظرین کا تمام کالرز کا جنرل شرکت کی اور ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ آن لائن شریک رہے ان کا بھی بہت شکریہ ناظرین ہماری پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو شکا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اردہ قدر رہنے والوں کا بہت سا خیار رکھے گا ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ